جی آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے سوال و جواب کا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اکیلے لیکچر کرنے کی بجائے اگر یہ سوال و جواب کی صورت میں کیا جائے تو جو بچوں کے سوالات ہیں جو تیار کر کے آتے ہیں پڑھ کے آتے ہیں تو ان سے مجھے بھی بہت کچھ سکھنے کا بہت کچھ پھر اپنا نالج روائز کرنے کا پڑھنے کا نئے نئے سوالات نکلتی ہیں ورنہ میرے اکیلے ذہن میں جور ایک ٹوپک آتا ہے تو میں اس پر لیکچر کر دیتا ہوں تو اندہ سے ہم لیکچر کریں گے ہی سوال و جواب کی صورت میں اس میں آپ کئی سوالات ہوتے ہیں تو مین میں تو ہم اس میں ٹائٹل میں دے دیتے ہیں لیکن بیچ میں اور بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو اگر آپ کی بھی سوالات ہوں اور آپ بھی یہ سوال و جواب کا اگر سیشن جو ہے وہ آہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہوں تو اپنے سوالات لکھ کے لائیں یا اپنے سوالات ہمیں ایس ایم ایس کر دیں میرے نمبر پہ ورس ایپ کر دیں میرے نمبر پہ یا ہماری ویڈیو پہ آپ کمنٹس میں لکھ دیں تو ہم آپ کے سوالات کو بھی اپنے لیکچر سوال و جواب کے سیشن میں شامل کریں گے تو کبھی کچھ بچے آتے ہیں لیکن یہ دو بچے تو بقید بھی سے آتے ہیں اور ہم ان کے سوالات لیں گے آپ میرا نمبر جو ہے وہ لیگل ایڈیشن کی جو شروع میں تفصیل دیئے وہاں بھی ہے لیکن آپ نوٹ بھی کر لیں زیرو تھری ڈبل زیرو سیکس تھری فائل نائن ٹو ون ایٹ تو جی اب مریم عام طور سا جی مائک جو ہے وہ کیونکہ میں اگر لگا لوں گا تو پھر ہم نے دیکھا کہ مریم کے اپنا پروت اللین کی اور باقی بچوں کی آواز نہیں آتی تو ہم اس مائک کو روٹیٹ کرتے رہیں گے تو اگر یہ ویڈیو میں آ جائے تو آپ اس کو دلگزر کیجئے گا جی پروت اللین اسلام علیکم سر میں نے پرسوں ایک ایف آئی آر پڑھی تھی اس میں جو قتل کا مطلب آلہ تھا وہ چھوڑی تھی اس قتل کے آلے پہ بھی ان لوگوں نے سیپرٹ ایک پرچہ درج کیا ہوا تھا تیرہ بیس پینسٹھ کا تو میرا کوئیسن یہ ہے کیا قتل کا کوئی بھی آلہ ہو تم اس کے اوپر تیرہ بیس پینسٹھ ہی لگائیں گے یا اس کا کچھ ایکسپشنل دیکھئے آپ کا سوال اچھا ہے عمومن جو ہے یہ جو تیرہ بھی سپینسٹھ ہوتا ہے یہ انیس سو پینسٹھ کا آرڈیننس ہے اور سیکشن جو ہے وہ اس کا ٹوینٹی ہے اور سب سیکشن تیرہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ تیرہ لیسنس اور تیرہ پینلٹی فار بریچ آف سیکشن فور فائیو ایٹ ٹو الیون تو یہ جو غیر لیسنسی اسلہ ہے اس کے بارے میں تو آرڈیننس کا جو نمبر ہے وہ بیس ہے اور آرڈیننس کا جو سال ہے وہ پینسٹھ ہے اور تیرہ جو ہے وہ اس کا سیکشن ہے تو عمومن تو غیر جو لیسنسی اسلہ ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف جو فار اہم ہے جو مطلب آتشی اسلہ ہے پسٹول ہے ریفل ہے مندوق ہے اس کے بارے میں نہیں لیکن جو چھوری ہے خنجر ہے تلوار ہے اور اگر ایک خاص آہ بلیڈ کی اگر لینٹ جو ہے یا اس سے اگر بڑھ جائے تو پھر وہ نجائز اسلہ بن جاتا ہے تو پھر تیرہ بیس پینسٹھ کا آہ لیسنس مطلب بہلہ بلا لیسنس اسلہ کی وہ اس میں آتا ہے تو اس پر سیکشن جو ہے ہم اس کو ڈیٹیل سے تو کسی اور لیکن جو سوال سے مطلقہ جو سیکشن آ گیا اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کا جو سیکشن آہ آمز آرڈیننس نانٹین سکسٹی فائیو ہے اس کا جو ڈیفینیشن ہے تو ڈیفینیشن میں کہ فرس پارٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فالونگ ایکسپریشن شیل ہے اف دا میننگ نمبر اے ہے ایمینیشن ایمینیشن میں تو آ جاتا ہے آتشی اسلہ بندوق ہے ریوالور ہے تو اس میں انہوں نے تمام چیزیں دی ہیں کاربین ہے شوٹ گن ہے پسٹل ریفلز ریوالور ایٹومیٹک سیمی ایٹومیٹک یہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد ایمینیشن میں انہوں نے پھر گیس اور سموک کنٹینرز اور بہت ساری چیزیں دی ہیں اب جو ہمارا ریلیمنٹ جو شوری سے متعلق ہیں وہ آ جاتا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے آرمز میں کے اسلے میں اور کیا کیا ہے تو جو آتشی اسلہ ہے وہ ایمینیشن کہلاتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آرمز میں آ جاتا ہے کینن ایئر پسٹلز اور جو پسٹول کے آگے جو وہ لگا ہوتا ہے اس کو خاص نام جو ایک ریفل کے آگے جنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا ایک خاص نام ہے بینٹس کہتے ہیں معلوم نہیں اچھے بال اور اس کے بعد تلوار آ جائے گی اس کے بعد خنجر آ جائے گا اور اس کے بعد چھوریاں آ جائیں گی تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نائفز ڈیگرز سوڈ اور ویڈ بلیڈز آف فور انچیز اور مور بٹ نوٹ کچن نائفز اور نائفز یوزد ان گوڈ فیتھ فار کرنگ آم آف آ پروفیشن دا فلک نائفز irrespective of the size of the بلیڈ تو وہ انہوں نے کہا کہ جو کچن کی جو چھوریاں ہیں ان کی بلیڈ پہ نہیں لیکن اگر کوئی بندہ کچن سے اٹھا کے اور اس کو پھر کچن کے باہر لے جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بلیڈ کیونکہ چار انچ سے اگر کم بلیڈ ہے تو وہ آپ لے کے چل پھر سکتے ہیں فروڈ کاٹنا ہے اپنے کوئی سبزی کاٹنی ہے کوئی پکنک پلیس پہ گئے ہیں لیکن چار انچ اور اس سے جو زیادہ کی چھوری ہے وہ آپ لے کے باہر پھر نہیں سکتے اسی طرح وہ جو بٹن دباتے ہیں اور بلیڈ نکل آتا ہے ایٹومیٹک جو ہے غراری علی بھی خنجر اس کو فلک نائف کہتے ہیں کہ وہ یا جھٹکے سے کھل جاتے ہیں یا بٹن دبانے سے کھل جاتے ہیں یا اس کے دستے کے اندر سے جو ہے نکل آتا ہے یا وہ اس طریقے سے کھل جاتے ہیں تو وہ اس قسم کے اس کا تو چاہ بلیڈ جتنا بھی ہو وہ غیر جو ہے نا وہ لسنسی اسلا کہلائے گا لیکن اگر ویجیٹیبل یا اگر کوئی فروٹ کی چھوری ہے جب تک وہ کچن کے اندر ہیں اور وہ کچن کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو وہ نجازہ اسلا نہیں ہے لیکن اگر اس کو آپ لے کے باہر نکلیں گے تو پھر اگر چار انچ اور اس سے زیادہ کے بلیڈ کی چھوری ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس کا پرچہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر چھوری سے کسی کا قتل کیا جائے یا ٹوکے سے کیا جائے کلاڑی سے کیا جائے اور اس کا بلیڈ تیز دار بلیڈ کی طرح بلیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تیز بڑی انسائز وونٹ جو کاس کر دے وہ تیز دار چھوری کی طرح جو جس کی دار ہو بلیڈ جس کی دار ہو اور وہ چار انچ یا اس سے زیادہ کا ہو تو اس پر اصل ہے آیا جی علی تنیل آپ کو سر میرا سوال یہ ہے کہ لہور ہائی کوٹ جو کہ ایک پرنسپل سیٹ ہے اور اس کے جو بینچیز ہیں ان کی تیریٹوریل جوریسڈکشن ہم کیسے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک مقصود ایڈیا جو ہے وہ فلان کی تیریٹوریل جوریسڈکشن میں آتا ہے جی دیکھیں ہاں تو پہلے تو پارٹیشن کے بہت بات تک بھی انیس سو اکاسی میں بنچیز بنے تھے اس سے پہلے جو ہے وہ راؤنڈ پہ جاتے تھے ٹورز پہ جاتے تھے مستقل بنچیز نہیں تھے مستقل بنچیز نہیں تھے کبھی کبھار مختلف یہی جو باولپور جاتے تھے ملتان بھی راؤنڈ پہ نہیں آتے تھے باولپور میں تھا لیکن وہاں دورے پہ جاتے تھے تو اس کے بعد انیس سو اکاسی میں زیاؤلحق کے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ آف بنچیز آرڈیننس آیا یا ایکٹ آیا اس کے مطابق انہوں نے بنچیز بنا دیئے باولپور بنچ ملتان بنچ اور پنڈی بنچ اب بنا دیئے اب ان کی حدود بھی تو کرنی تھی تو اس میں انہوں نے اس کی لیجسلیشن نے ایکٹ پاس کیا وہ کہہ دا آرڈیکل اس میں آئین میں بھی بنچز کا ذکر کر دیا اور ان کی جو حدود کا تائیون ہے وہ ڈیویجنز کے مطابق جیسے ملتان میں ملتان ڈیویجن اور ڈیجی خان ڈیویجن ملتان بنچ میں باولپور ڈیویجن اور ایک اور ڈیویجن ہے وہ باولپور بنچ میں آگئے ٹھیک ہے اسی طرح پرنسپل سیٹ جو باقی اسی طرح جو پنڈی میں ہے تو وہاں پر پنڈی ڈیویجن اور ایک اور ڈیویجن ہے وہ پنڈی ڈیویجن سپیسیفائیڈ کر دی گئے کہ یہ یہ ڈیویجن کے جتنے زلیں ہوں گے ان تمام کے مقدمات وہاں سماعت ہوں اور جو باقی بچ گئے وہ تمام پرنسپل سیٹ میں آگئے پرنسپل سیٹ میں لیکن اس کے بعد اگر کسی نے یہ جو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی ٹرانسفر کروانا ہو کیس کہ جی میں پنڈی بنچ میں نہیں سنوانا چاہتا کیس یا وہاں بنچ کام نہیں کر رہا ہے تفاقیہ کوئی بھی وجہ سے وہاں بنچ نہیں ہے تو پھر یہاں چیف صاحب کو ایک درخواست دی جاتی ہے اسٹیبلشنٹ آف بنچ کے تحت کہ جناب وہاں بنچ کام نہیں کر رہا یا کسی بھی وجہ سے میرا کیس پرنسپل سیٹ پر سماعت کیا جائے تو وہ چیف صاحب کو اختیار ہے کہ وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ کیس پرنسپل سیٹ پر سماعت تو یہ اس کے بعد پھر اس میں کچھ طور سے اس تنائیس شکلیں بھی آئیں جیسے جو تھا یہ پاک پتن پاک پتن جو تھا زلہ یہ ڈیویجنٹ کی حساب سے تو ملتان ڈیویجنٹ میں تھا لیکن اس کو بائی نوٹیفکیشن آئیکوٹ نے لہور پرنسپل سیٹ میں شامل کر دیا اس کے بعد پھر اب انہوں نے ایک نیا ڈیویجن بنایا سائیوال اکارا اور پاک پتن کو ایک ڈیویجن بنا کے اور سائیوال کو یہ آپشن دے دی سائیوال کو یہ آپشن دے دی کہ وہ چاہیں وہاں کے لوگ سائیوال کے لوگ صرف سائیوال کے لوگ چاہیں تو ملتان بینچ میں بھی کیس دہر کر سکتے ہیں چاہیں تو پرنسپل سیٹ لاہور میں بھی دہر کر سکتے ہیں اسی طرح ملتان اور بھاولپور بینچ کے درمیان ایک ظلہ آتا ہے لوگران اس کے بارے میں بھی ہائی کورٹ نے یہ نوٹیفکیشن کیا کہ لوگران والے جو ہیں وہ چاہیں تو بلکہ ان کو تو بلکہ آپشن دے دیں کہ وہ بھاولپور بینچ میں اپنا کیس دہر کر سکتے ہیں تو ان کو بھاولپور بہت قریب لگتا ہے تو وہ ملتان بینچ میں کیوں آئیں گے تو وہ ان کو انہوں نے بھاولپور بینچ کی آپشن دے اور کوئی سوال دیں سر ایک سوال ہے میرا میرا تو نہیں یہ میری دوست کی طرف سے ہے سیالکورٹ سے ہے تو دسٹنس کی وجہ سے وہ آنی سکی نام ہے اس کا شیزہ اس کا قویسن ہے اس نے مجھے ایک سنیلیو دیئے وہ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہے اور کافی اس کا نالیج بوسٹ ہوئے ان کی وجہ سے وہ آپ ٹھینکس بھی کہہ رہی تھی اس کا قویسن یہ ہے کہ اگر کوئی ہسپنٹ اپنی بیوی کو طلاق بزدد پرناؤنس کر دیتا ہے وہاں پر کوئی گواہ بھی مجود نہیں ہے اس نے طلاق کا نوٹس بھی یونین کونسل میں نہیں دیا اور آفٹر دا پرناؤنسمنٹ آف طلاق سڈنلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کیس میں بیوی کیا جو اس کے ساتھ میری سٹیٹس ہوگا وہ کیا ہوگا کیا وہ طلاق کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی اسے پروپٹی میں تو کوئی حصہ وغیرہ ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھئے جس طرح ہم کسی بھی ایگریمنٹ کی جو قانونی حصیت جب ہم کہتے ہیں تو وہ گواہوں سے ہوتی ہے فری کین تو بیچ میں شامل ہوتے ہیں تو ان فری کین کی باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے جب شادی ہوتی ہے تب بھی دو گواہ شادی کے گواہن لازمی ہیں گواہن کی موجودگی میں کیوں اس لیے کہ کوئی ایک بندہ مقرض ہے تو گواہ تو کہیں ہاں ساڑھے سامنے ہوئی سی شادی ٹھیک تو اس لیے طلاق کے لیے بھی گواہوں کی موجودگی ٹھیک ہے یا تو وہ مان جائے طلاق دینے والا مان جائے جی میں نے طلاق دی تھی لکھ کے بھیج دے اور اس کو تسلیم کرے ٹھیک ہے لیکن اگر گواہوں کی موجودگی میں طلاق نہیں دی تو پھر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو سٹام پہ وہ انگوٹھا اپنا لگا کے اور یونین کونسل کو بزرگیاں ڈاک بھیجیں تو وہ ثبوت ہوگا ثبوت تو اگر اس نے اگر بیوی کے اور خامن کی موجودگی میں اس نے غصے میں آگ اطلاق دے دی اور بھائی صاحب اسی غم میں یا کسی اور وجہ سے اتفاقیت ہوگی ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے بیوی پر اگر بیوی کسی بھی الٹیریٹ موٹیوز یا جداد کی اس لالچ میں کہتی ہے کہ کسی نے سنا تو ہے ہی نہیں وہ انکار کر دیتی ہے وہ کہہ دی دی کرے گا بہن بھائی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تو تمہیں اطلاق دے دی تھی اور بھائی وہ تو دو ہی بندے موجود تھے اور کوئی تھا ہی نہیں اس وقت تو کیسے وہ تو یا اللہ جانتا ہے یا وہ دو جانتے ہیں ان دو میں سے ایک چلا گیا تو اب تو وہ یا بیوی اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے اطلاق ہو گئی ہے تو پھر طلاق ہو گئی اگر وہ کہتی ہے مجھے طلاق نہیں دی تھی اس نے تو پھر طلاق نہیں کیوں کہ ثبوت کوئی نہیں ہے ان دونوں کے علاوہ ثبوت کوئی نہیں ہے اگر وہ نہیں مانتی کسی بھی وجہ سے نہیں مانتی زیادہ وجہ تو یہی ہو سکتی ہے ورنہ تعلقات تو اتنے سٹیج پہ پہنچی گئے تھے کہ ان کی طلاق ہو بھی ٹھیک ہے اور سر میرا ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کیا ہم ایڈنٹیفیکیشن پریڈ کو دا ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس کہہ سکتے ہم دیکھیں سناخ پریڈ جو ہے اس پہ ہم کل جو ہے کیونکہ آج ہمیں ہائی کوٹ رولز اور ڈاوٹرز نہیں ملے ہماری میری ایک عادت ہے کہ جب تک بھی کسی لیگل پریپوزیشن میں کہیں بھی کچھ الکا سا بھی ڈاوٹ ہو تو آپ قانون سے سیکشن سے لیجسلیشن سے رابطہ کر لیں اپنی آپ کوئی بھی شخص حرف آخر نہیں ہوتا جیسے بچوں نے مجھے کل بتایا تھا کہ کسی خاتون کا جو ہے وہ فیزیکل ریمانٹ صرف چور ڈکیتی اور قتل کے کیس میں ہوتا ہے تو میں ڈاوٹ فول تھا تو ہم نے فوراں ون سکسٹی سیون کھول لیا کیونکہ بچوں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا تو جب بھی ایسی کوئی ویڈیوز ہوں تو انہیں کوئی نوکی سیکشن متعلقہ سیکشن کا حوالہ دینا چاہیے تاکہ بچے اس سیکشن کو بھی پڑھ لیں سنی سنائی آہ نالیج میں اور پڑھ لکھی نالیج میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ جب اس سیکشن پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ پتھر کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں آپ کا ویو مضبوط ہو جاتا ہے کہ واقعی بات تو اب آپ کی بات ڈیٹیل تو ہم آپ کا اس ٹاپی کو کریں گے کل تو شناخت پریڈ سے مطلق آپ نے اپنا انہوں نے ڈھونڈا تھا بلکہ کروٹلین نے ہی اس پہ کام کیا ہے لیکن آئی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز ملیں گے تو کل ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں گے آج آپ کے مطابق شناخت پریڈ آپ نے کہا نا ہاں شناخت پریڈ جو ہے ویکس ٹائپ آف ایوڈینس تو نہیں ہے ویک ٹائپ آف ایوڈینس ضرور ہے ہاں صرف ایک ایوڈینس ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ویکس ٹائپ آف ایوڈینس ہے وہ ہے ایکسٹر جوڈیشل کنفیشن پولیس کے سامنے کنفیشن ہو یا کسی غیر عدالتی صرف عدالتی کنفیشن کو جو ہے وہ اس کی بھی کربریشن چاہیے اس کی بھی کربریشن چاہیے تو یہ ویکس ٹائپ آف نہیں ہے یہ ویک ٹائپ آف کربریشن ہے ہم اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے شناخت پریٹ جو ہے وہ سی آر پی سی میں تو کہیں ہے ہی نہیں یہ پولیس رولز میں ہے اور اس کا چیپٹر ہے پرنٹی سکس اور رول ہے تھرٹی ٹو اور اس کی پھر انسٹرکشنز ہیں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں تو کل ہم اس پہ صرف جو صرف شناخت پریٹ پہ ہم کل کریں گے آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر شناخت پریٹ سے آپ سے متعلق ایک بچے نے پوچھا تھا مجھے ایک کمنٹس میں پوچھا تھا کہ تھانوں کی حدود کا منشن ہے پولیس رولز میں ہی منشن ہے اور اس نے پوچھا تھا کہ شناخت پریٹ مجھے اس کا نام نہیں یاد آرہا شجاعت تھا یا کیا تھا بچے کا نام تو اس نے شناخت پریٹ کا کہا تھا کہ پولیس رولز کے کس تو ان کے لیے میرا جواب ہے کہ چپٹر ٹونٹی سکس رول تھرٹی ٹو اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں اور پولیس رولز کل ہم اس پہ ڈیٹیل لیکچر کریں گے اور اگر ہمارے سننے والوں نے بھی کوئی سوال کرنا ہو تو وہ ایس ایم ایس ویٹس ایپ یا کمنٹس میں اپنے سوال کر سکتے ہیں تو ہم کل اس پہ بہت ڈیٹیل لیکچر کریں گے بہت بہت شکریہ بچوں